موسیقی ایک ہزار سالوں میں مسلمانوں کا ہی بول بالا رہا ان ایک ہزار سالوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے ان سلطنتوں کو اجارنے کی کئی بار کوشش کی گئی لیکن وہ ہر بار اس میں ناکام ثابت ہوئے لیکن دوستو پھر مسلمانوں میں ہی سمیں سمیں پر کچھ غدار پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے مسلمانوں کی ان حکومتوں کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا اور انہی کی غداریوں کی بضولت آج مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم مسلم اتحاس کے تین ایسے غداروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن کے غداریوں کی بدولت ہی مسلمانوں کی سپر پاور سلطنتیں تباہ اور برباد ہوئی اور انہی غداروں کی غلطیوں کا خوامیازہ آج تک مسلمان بھوگت رہے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاس سے کچھ سبق لیا جائے اور آج کے دور کے غداروں کو پہچا نہ جائے تاکہ اتحاس کے ان غداروں کو دیکھ کر بہوشے کے غداروں سے بچا جا سکے دوستو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بخو بھی جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ باون لاکھ ور کلومیٹر کے مہا وشال شیطر پر چھ سو سالوں سے بھی زیادہ حکومت کرنے والی اس سلطنت کو آخر انیس سو تیہیس میں ایسا کیا ہوا تھا جو یہ اگدم سے ختم ہو گئی تو آپ کو بتا دے مسلمانوں کی اس مہان سلطنت کو ایک مسلمان نے ہی ختم کیا تھا اور وہی اس کے خاتمے کے لیے ذمہ دار ہے اس مسلمان کا نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے مصطفیٰ کمال پاشا نے نہ صرف آٹومن امپیر کو ختم کیا بلکہ اس کے آخری سلطان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترکی سے نکال دیا تاکہ وہ کھل کر اپنی منمانی کر سکے پہلے تو اس نے ترکی کے لوگوں کی دلوں میں آٹومن امپیر کے خلاف نفرت بھری اور پھر ستہ کے لالچ میں اس نے اس عظیم سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ترکی کی کمال سمالنے کے بعد اس نے ہزاروں مدرسوں کو بند کروایا عورتوں کے پردہ کرنے پر بین لگوایا اور بھی کئی ایسے فیصلے لیے جس کا خوامیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں دوستو مسلمانوں کے تین بڑے غداروں میں ایک نام ہے بنگال کے غدار سینہ پتی میر جعفر کا جی ہاں یہ وہی میر جعفر ہے جس کی غداری کی قیمت دو جولائی سن سترہ سو ستاون کو بنگال کے نواب نواب سراج الدولہ نے اپنی جان دے کر چکائی تھی اور اسی کی غداری کے بدلت ہندوستان کے اتحاس میں انگریز پہلی بار ہندوستان کی سرزمی پر اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہوئے تھے کہتے ہیں یہ سب میر جعفر نے بنگال کے نواب کی گدی ہتیانے کے ارادے سے کیا تھا وہ بنگال کی گدی حاصل کر پایا یا نہیں یہ الگ بات ہے پر انگریزوں کا پالتو ضرور کہلایا آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی میر جعفر کی موت کے کئی سالوں بعد تک لوگوں میں اس کے نام کے پرتی اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام میر جعفر رکھنا چھوڑ دیا تھا تاکہ لوگ ان کے بچوں کی تنہ غدار میر جعفر سے نہ کر دے میر جعفر مسلم اتحاس کا وہ غدار ہے جسے پیڑیو تک یاد رکھا جائے گا دوستو غداروں کی سیرست میں ایک نام میر صادق کا بھی ہے ہاں وہی میر صادق جو ہندوستان کے شیر ٹیپو سلطان کے راجیے میں منتری ہوا کرتا تھا لیکن دوستو اس غدار میر صادق نے نہ صرف اپنے ایمان کو بیچا بلکہ اسی کی غداری کے قارن وہ ٹیپو سلطان جو کی انگریزوں کے لیے ڈر کا دوسرا نام تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور بھارت انگریزوں کا غلام ہو گیا آپ کو بتا دے سن 1799 میں جب ٹیپو سلطان انگریزوں کو ہندوستان سے کھدیڑنے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور ان کی سینہ انگریزوں پر ہاوی تھی تب ہی یہ میر صادق انگریزوں کے ساتھ جا ملا تھا اور ٹیپو سلطان کے قلعے کی ساری جانکاری انگریزوں تک پہنچا دی تھی اس کے علاوہ اس نے ٹیپو سلطان کے راکٹس جو کی اس کی سینہ کے پرمک ہتھیار تھے اس کی ٹیکنولوجی بھی انگریزوں تک پہنچا دی تھی کہتے ہیں اگر میر صادق ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری نہ کرتا تو شاید ہندوستان کبھی انگریزوں کا غلام بنتا ہی نہیں اتحاسک دستاویزوں میں ایسی بھی جانکاری ملی ہے کہ بعد میں خود انگریزوں نے میر صادق کو یہ کہتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کہ جب تو ٹیپو سلطان جیسے مہان شاسک کا نہیں ہوا تو ہم انگریزوں کا کیا ہوگا اتحاس میں ہمیشہ میر صادق کے نام کو غدار کے طور پر یاد رکھا جائے گا تو دوستو یہ تھے مسلمانوں کے وہ تین غدار جن کے غداری کی قیمت آج تک مسلمان چکا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مصطفیٰ کمال پاشا میر جعفر اور میر صادق میں سے کون زیادہ بڑا غدار تھا اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فیلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہیل